تو اس معاملے میں بھی آپ چاہے مراتبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئے ہوں آپ نے دفتر جانا ہے منڈی جانا ہے کام پہ جانا ہے دکان پہ جانا ہے لیکن تینس کے کھلاری کی طرح آپ کے اندر یہ ایک طلب ہو رہی چاہیے جنہے کہتے ہیں لل لگی ہونی چاہیے ہر وقت تو میں نے ساتھ کے ساتھ سروز واصل ہونا اور دیکھنا ہے یہ سراغر سانی کا ایک کیل ہے ورنہ آئے مثل میں آپ کے سامنے افوت ہو جاؤں گا بکری کی طرح ہے بکری آئی اس نے آئے بچے لیے روپ لیا اسے زبا کیا ختم ہو گئے کچھ بھی نہیں زندگی میں کوئی حکام ہی نہیں ہوا تو یہ جاندار جو دوسرے جاندار ہیں ان میں جان ضرور ہے سب میں لیکن روح نہیں ہے لیکن اتنا سا فرق ہوتا ہے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے غیرمسلم دوست کے جاندار پہ ظلم کرتے ہیں آپ کھا جاتے ہیں ان سے تو کھاتے ہم اس لیے ہیں ظلم تو جب ہوتا کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے اس میں ایک سنسیبیلٹی ہوتی وہ تو ہے ہی نہیں اس میں جب بھیل مچھلی اپنا موں کھولتی ہے تو تقریباً سادہ تین ہزار مچھلیاں ایک لکمے کے اندر اس کے موں آپ نے دیکھا کہ فلم میں سراغ مار کے خود ہی جا رہی ہے تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے اب آپ جاندار تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ روح کا ایک مسئلہ ہوئی ہے اس روح کی کلاش کے لیے اس کی الترا ساؤنٹ بننے کے لیے آپ کو خود مشین کریں یعنی خود کوزہ درو خود دلے کوزہ جائے سے اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک بہا پرلک یوں ہے اچھا اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ آپ کو جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو انہمی بانڈ کا نمبر نظر دے گا نہیں ایسی بات نہیں لیکن آپ آسودہ ہونے لگیں گے اتنے ہی آسودہ جتنے آپ بچمن میں سے بہت بڑی نعمت ہے یا آپ اپنے بچوں کو پوتوں کو بھتیجوں کو دیکھیں گے آنچ کے بعد دیکھیں کہ یہ کتنی آسودگی کے ساتھ باغفت ہے اس کو کچھ پتا نہیں اور وہ اللہ بھی یہ فرماتا ہے ہمارے باپے کہتے ہیں فرماتا تو نہیں ان کا ایک اندازہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں جانے رہے گے تو اللہ گیٹ کے پاس باہر کھڑا ہوگا اور جیسے گیٹ کیپر گیٹ پاس ہی مانگا کرتا آپ باہر جا کے کھانا ہے تو اللہ کہے گا کہ وہ معصومیت جو دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا وہ واپس کر دو اور اندر چلے اور ہم سارے کہیں گے کہ سار وہ تو معصوم ہم نے تو بھی یہ بڑی مشکل سے کیا بڑی چلاکی سے ہم نے کیا تھا تو وہ تو ہم نے بھی معصومیت بے سے رہے ہیں ہم تو اب ہمارے پاس نہیں تو اس معصومیت کی تلاش میں اس روح کی تلاش کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے جب پوچھتے تو اس میں کوئی اور اگر کتاہیاں وغیرہ ہوگی یا مشکلیں ہوگی تو آئیں گی ضرور کیونکہ سب سے تنگ کرنے والی چیز ہے وہ خیال ہے وہ مائنڈ ہے مائنڈ کی اور بابے کہتے ہیں جو وجود ہے ذات کا اور جو ذات ہے الگز وہ قلب کے پاس یعنی ہمارا یہ ہارٹ جس کا بائی پاس ہوتا ہے یہ نہیں قلب جو میں نے ان سے پوچھا اس کے قریب ہی اس کے ڈاؤن کچھ ایک دیر انچ کے فاصلے پر قلب کا ایک مقام ہے کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتا ہم کو روح کا معاملہ اور اللہ نے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے اللہ کلیلہ تھوڑا ہے نہیں جان سکو گے روح کے بارے میں جب حضور نے پوچھا تھا تو وہ اندازہ یہ لگا تھی مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اس کو آدمی کو پکڑ کے پھر پنجرے میں قید کرنا اور خیال جو ہے وہ پنجرے میں قید کرتا رہتا ہے یہ جو وعدہ تھا بری دیر کا بھول کا وہ آپ کے ساتھ پورا ہوا اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ کوئی 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 خودرہ ایسا رہ جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فرام کر لیتا ہے تو وہ بڑے شوق سے بڑے سبھاؤ کے ساتھ بڑے معلوم سنداز میں گھنٹی پرتی رہتی ہے ہمارے فرش پر بھی اور کمرے کے اندر بھی چلی آتی تو کل وہ ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پہ بیٹھی تھی اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس لی اور میں دھوپ سنک رہا تھا تو اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپ یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان اور جن کے ساتھ میں رہتی ہوں یہ اتنے بیچین کیوں ہوتے ہیں یہ بھاگے گو پرتے ہیں دروازے کیوں بند کرتے ہیں دروازے کیوں کھولتے ہیں انس کی وجہ کیا ہے تو فاختہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے ان کا کوئی اللہ نہیں ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تو آسانی ہو جائے گی ورنہ تو اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے مجھے پتہ نہیں ہے وہ میری تھیڑیا نے جس کی بات مانی یا نہیں لیکن وہ کافی دیر تک گفتو شنید کرتی گیا اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتو کا ایسا ہی سلسلہ جاری ہے تو ہم کسی وجہ سے یعنی کوئی ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے ہم کمزور لوگ ہیں ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکتی جب میں ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں انہیں بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا اس کا کوئی ذریعہ ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہوں یعنی میں اللہ والے لوگ کی بات نہیں کرتا سیری دوستی جیسے میری آپ کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اپنی حسیت پہچان تو کشکرہ سے اس کے پاس جا سکتا ہے اس کے دربار میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے یہ ناممکہ ہے میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں کوئی ایسا طریقہ تو ہونے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو اس نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود نہیں جاتے اللہ کو آواز دیتے کہ اللہ آجا میرے گھر میں کیونکہ اللہ تو کہیں ہی جا سکتا ہے بندے کا جانا مشکل ہے تو جب تم اس کو بلاؤ گے تو پھر وہ آئے گا اور ضرور آئے گا تو میں نے سوچا اتنے سارے زندگی گزر جانے کے بعد کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلائیں کبھی اس بات کی زحمت کی نہیں کی وہ ایسے ہی میری زندگی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہوں بڑا اچھا آپ مل گئے کبھی آنا وہ کہاں آئے اس کو تو بچارے کو پر نہیں کہ رکھیں گے جی کوئی ہمارے ایک دوست تھے وہ جب بھی ملتے تھے ہم راولپن لی جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آنا رکھنا بہت اچھی بات ہے میں نے کہا اچھا جی کہاں ان کا ادریس نہیں بتاتے جیسے ہم اللہ کو اپنے ادریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ سچویتی نہ پہنچ جائے ایک درسہ لگا رہے تھے تو مرے دوستوں کا آگر تھے کہ وہ کسی بس تو مہینے کے آخری ویگ کی کسی دیت کو رکھ لیں گے انہوں نے سنسٹ کی قریب نہ تو لیت بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے ڈیٹرمنل نہیں کرتے تھے تو ایسی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ کسی حد تک جر جاتے ہیں کہ خدا نہ خاصتا اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے ہوتی ہیں کوئی دوپتہ چلنا ہوتا ہے بوٹ پالش کرنا ہوتا ہے مہندھی پہ جانا ہوتا ہے اس وقت علامی آگئے انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو مشکل ہوگی ہم نے زندگی کے کام نپٹا رہا ہے باقی یہ میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے بابا کا یہی جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عبادت کرنا تو ایک اور چیز ہے تم لیے تو مجھ سے سمجھ کہ میں اس کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں جشن منائیں جیسے میندی پہ لڑکیاں ناشتی ہیں نا تار لے کے محبتیاں جلا کے اس طرح سے ورنہ تو آپ کی عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی جب تک خواتین و حضرات عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی جشن کا سمانی ہوگا وہ جو بابا کہتا ہے تیرے اس کی نشاہ کرتا ہے یا تیرے چاہے سچ مچ نہ نا چاہے لیکن اندر سے اس کا وجید اور اس کی ہیو جو ہے وہ تیرے تیرے کر رہی ہو چاہے نماز اس کی چوٹی اثر والی ہو یا مغرب والی ہو لیکن جب تک سیلیبریشن نہیں کرے گا لپیٹ کے کتنی کتنی پہنچہ سنتا فیتر فرد و سنتا فیتر فرد و سنتا فیتر تن ویتر فرد و چو جیزاں کسمائیں یہ تو عبادت نہیں ہم تو ایسی عبادت کرتے ہیں اس لیے تال ملنی ہوتا اس کے ساتھ جیسے ضرور اس کا منانہ چاہیے ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں دو بڑی فیلڈز ہیں ہاکی کی گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈ تو سندے کے سندے بہت صویرے بہت جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں موہ اندرے گلی اڑانے والے آتے ہیں ان کا بڑا احتوام ہوتا ہے بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں ان کے اور بہت کاریں ان کھلے بیدانوں میں آتے ہیں اور پتنگ اڑانا خالی ان کا یہ فعل نہیں ہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں وہ جشن بناتے ہیں جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو اس وقت تک وہ پتنگ نہیں اڑتی ہے اس وقت تک وہ سمانی بنتا ہے تو کھانے پینے کی بے شمار چیزیں باجہ بجانے کے بھونپو اور بہت کچھ جشن زیادہ ہوتا ہے کائٹ فلائنگ کام ہوتی ہے جس طرح ہمارے یہاں عبادت سے زیادہ ہوتی ہے سیلیبریشن اللہ کو ماننا کام ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ گلڑی اولانے والے بہت اچھے رہ گئے تو پھر ہمارے وہاں ڈیرے پہ بابا کے پاس ایک گلڑی اولانے والا آیا کرتا تھا موچی دروازے کے اندر سے بڑی خوبصورت ٹانسر کی بانتا تھا دوتی جیسے انجمن باندہ کرتی تھے لمبے لڑا چھوڑ کا پلموں میں بلکل پہتے ہیں اور آنکہ ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ گلڑی اولاؤں یعنی وہ ہم کو ایک حوصلہ دیتے تھے کہ سیلیبریٹ کرنا بھی اب مجھے سمجھ میں آنے لیے گی تو گلڑی اولاتا تھا اتنی اچھی خواتین حضرات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظر نہیں آتی اور میرے جیسا آدمی تو دور کو سمال بھی نہیں سکتا تو میں نے اس سے پوچھا پاس صدیق یہ گلڑی تم کیوں اولاتے ہو کہنے لگا جی یہ گلڑی اولانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک دریعہ ہے نظر نہیں آتی کہنے لگا لیکن اس کی کھینچ جو ہے یہ بتاتی رہتی کہ میں ہوں اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن یہ بتاتی رہتی ہے کہ میں ہوں یہ نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر موجود ہو تو اس کا بھی ایک عجیب سا ہمیں فن معلوم ہو میرے ریڈیو میں ایک ہمیں ملی تھی اسائنمنٹ وہ یہ کہ پتا کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں دکانداروں سے کم چھابڑی فروشن سے زیادہ یہ کچھ دیر کی بات ہے تو میں گیا بہت سے چھابڑی فروشوں کو انٹرویو کیا ان سے حال معلوم کیے پیسے کا ہی سارا اونچ نیچ ہے اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں یا انیلیسس کرتے ہیں تو اکنومکس کی بیس پر ہی کرتے ہیں کہ کتنے امین ہیں کتنے غریب ہیں کیا پرسنٹیج ہے کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کرنے ہیں کیا ان کے مسائل ہیں تو دلی دروازی کے باہر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دیکھا ہے دلی دروازہ